اسلام علیکم ویورز دنیا کے خوبصورت ترین اور دلکش مقامات پر جانے کی ہر کوئی خواہی ظاہر کرتا ہے لیکن اس دنیا میں متعدد ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں سے صرف گزرنا بھی کسی عام و خاص انسان کے لیے خطرے کو دعوت دینا ہو سکتا ہے ان جگہ کا دورہ کرنے پر مکمل طور پر پبندی آیت کی گئی ہے یہ ساتھ ہولناک مقامات مختلف ممارک میں موجود ہیں جن کے بارے میں آج ہم جانیں گے لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں نمبر ون پہ ہے سامپوں کا جزیرہ ایک چھوٹا سا ممولی سا سامپ بھی اگر آپ کے گھر کی دہلیز پر آ پہنچے تو خوف کے مارے آپ کی حالت کیسی ہو جاتی ہے لیکن بارازیل کے ساحل سے کچھ فاصلے پر ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں سامپ پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس جزیرے کا نام سنیک آئس لینڈ رکھ دیا گیا ہے جہاں جانے کا کوئی تصور بھی نہیں گا سکتا مزگورہ جزیرے پر سامپ کے ایک نسل گولڈن لانس ہیڈ وائپر پائی جاتی ہے جس کا زہر انسانی جلد کو پہلا سکتا ہے یہ مقام یقینی طور پر بہت سے لوگوں کے لیے ایک ڈرونہ خواب جیسا ہے دوسرے نمبر پہ ہے نورٹ سٹینل آئی لینڈ ایڈمنڈ جزائر تھائی لینڈ کے سال پر واقعہ ایک جزیرے میں دنیا کا سب سے خطرناک اور اچھوتا قبیلہ موجود ہے جہاں جانا بالکل بھی ممکن نہیں ہے اس خوبصورت جزیرے پر کشتی کے ذریعے متعدد باہر جانے کی کوشش کی جا چکی ہے مگر وہاں رہنے والے قبیلے کے جنگلی انسان کشتیوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور اگر کوئی شخص ان کی پکڑ میں آ جائے تو وہاں سے زندہ بچ نکلنا نمکن ہو جاتا ہے انڈیا کے لوگوں نے اس گروہ کے ساتھ تلقات پیدا کرنے کی انگنت کوشش کی ہے جس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا تیسے نمبر پہ ہے سلوارڈور گلوبل سیڈ وارڈ نوروی شمالی کتب سے آٹھ سو کلومیٹر دور واقعہ یہ خوبصورت اور تھنڈا ترین سیحتی مقام لوگوں کے لیے بند ہے کیونکہ یہاں پر صرف مختلف قسم کے بیج اگائے جاتی ہیں اس جگہ مختلف قسم کے بیج اس لیے اگائے جاتی ہیں کہ کہیں کسی بڑی آفت کے نتیجے میں دنیا میں پائے جانے والے بیجوں کی اقسام کا خاتمہ نہ ہو جائے گیارہ ہزار مربع فٹ پر مشتمل اس علاقے میں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو مختلف قسم کے بیچ پر تحقیق کرتے ہیں چوتھے نمبر پہ ہے لسکاک غار فرانس اقوام مدیدہ کے دارے یونیسکو کی طرف سے دوہزار آٹھ میں سکافتی ویرسے کا درجہ پانے کے بعد فرانس میں واقعہ یہ غار عام انسانوں کے لیے ممنون قرار دے دی گئی تھی یہ غار دور قدی میں کیے گئے منفرید خوبصورت اور پچیدہ نقشہ نگاری سے مزین ہیں ان غاروں پر فنکس یعنی فنجائی کیجئے غار کے بعد فرانسی حکومت نے عام لوگوں کے لیے یہ جگہ مکمل طور پر بند کر دی تھی صرف محققین اور تاریخ دانوں کو تحقیق کے لیے یہاں مختلف وقت جانے کی اجازت ہے نمبر پانچ پہ ہے ڈیتھ ویلی وادی مود یا ڈیتھ ویلی امریکہ کا سب سے گرم خوشک ترین اور ستس مندر سے نیچلہ ترین مقام ہے جو کیلیفورنیا میں پایا جاتا ہے یہاں گومنے کے دوران ڈی ہائیڈریشن کا ہر وقت خطرہ درپیش رہتا ہے جبکہ وہاں جانے والے لوگوں کو کم از کم ایک گیلن پانی پینے کی تجویز دی جاتی ہے گرمی میں پہاڑوں پر چڑھنے سے گریز اور شہروں کے قریب رہنا ضروری ہوتا ہے موسم گرمہ میں یہاں عام طور پر درجہ حرارت ایک سو بیس ڈگری فورن ہیڈ سے تجاوز کر جاتا ہے یقیناً یہ مقام موت کو گلے لگانے جیسا ہی ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی شمال میں واقعہ وادیہ گجال کے گاؤں میں حسینی پول واقعہ ہے اور یہ دنیا کے خطرناک ترین پولوں میں سے ایک مانا جاتا ہے حسینی پول اپر ہنزہ میں بورت جیل کے اوپر واقعہ ہے رسیوں سے بنا ہوا یہ پول ہوا چلنے پر ہچکولے کھانے لگتا ہے اور اس پر گزرتے ہوئے انسانوں کی ٹانگیں کامپنے لگتی ہیں اس پول میں کچھ جگہ پر لکڑیاں موجود ہی نہیں ہیں اور لوگوں کو پھونک پھونکر قدم رکھنا ہوتا ہے نمبر ساتھ اور اس ویڈیو کا آخری مقام ہے گرم خونی طلاب جپان گرم ترین اور دہتا ہوا یہ خونی طلاب جپان کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے یہ طلاب جپان کے شہر بپو میں موجود ہیں اور اس علاقے کے گرم چشموں میں سے ایک ہے اس طلاب میں اس تراکی سے سخت منع کیا گیا ہے کیونکہ اس طلاب کے پانی کا درجہ حراد 194 فارن ہیڈ تک ہوتا ہے فلاد آئرن اور نمک کی ایک بہت بڑی مقدار کے باعث اس جیل کا پانی خون کی طرح سرخ ہے دور سے دیکھنے پر یہ جیل ابرتے ہوئے خون کا ہول ناک منظر پیش کرتی ہے جی تو بھی بس کیسے لگے آپ کو ہماری یہ مقامات ہمیں اپنے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ٹل دی نیکس ویڈیو اللہ حافظ